شہر کے اندر کوئی بزاری عورت ناچنے والی نہیں آجائے نا تو پہلے مینہ دو تین حال حال پہ جان دیئے جننے کنجر اندھنے سارے ہو دیل توجہ کر دینے لیکن آشتہ آشتہ سارے انہوں چھڑ جان دے جے اے مذہبی لینے چو کنجر آیا جے ماذرد کے ساتھ کسی کو الفاظ کہیں کہ اندھنی مولیشن مسید تے نہیں سی کہنا چاہی دا سارے انہوں دبی کھلو تے تیرے پوپی دا مندہ تنویں ٹنشن ہوئی جان دے یہ سارے انہوں مانڈ لے اندے تھوڑا جے کمال والی بات ہے یار بزرگوں کی عزت کا تفوت بھی نہیں کر سکتے تم لوگ اور جو کرتے ہیں اسے بولنے نہیں دیتے ہو حیاء کرو اور یہ بات سنو جو میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا یہ بزاری مذہبی بزاری عورت کی طرح ہے آئے چند کمینے بغیرت اس کی طرف توجہ کریں گے تو یہ کلپ کٹنے سے مجھے تو نقصان نہیں ہوگا بار بار مجھے قادیانی کہنا اس میں سے کیا نکلے ہیں انہوں نے نقصان اٹھایا قادیانی کہتے ہیں میں نے چشتی رسول اللہ عشوالی رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولانا آکے رکھ دیتی ہیں یہ اس کی وجہ سے ہوا نا سب کچھ انہوں نے نقصان ہی اٹھایا نا اس کی وجہ سے جتنا پروپیلنڈا کرتے ہیں میں اتنا ہی پھر دریری کے ساتھ آکے نہ مقابلہ کرتا ہوں کہ یہ یوں نہیں یہ یوں تھا ایک ایک چیز کہا کے جواب دیتا ہوں کوئی لحاظ نہیں کرتا ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ ٹھڑھائے وار گالیاں دیں یقین کریں ہمارے سٹوڈنس کو تو جو بچارے جذباتی قسم کے ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گروچ والی ویڈیو ہے مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے بلکہ میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں مجھے تو مزہ آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکال لے کے باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے وہ لاک بات لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں اس طرح آٹ آف کونٹیکس تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہے اس کا تو کوئی ایڈ نہیں ہونا آپ جو مرض ہی کرتے جائے لیکن آپ نے فرق دیکھا ہمارے سٹوڈنٹس یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرتے اور ہمارے محالوین کرتے ہی ہیں اور اپنا لکمہ اس کے موں میں داخل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی جوڈیشنی سے کیسز کیوں فارغ ہو جاتے ہیں جوڈیشنی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ ملوٹے تو نہیں ہیں تمہارے بزرگوں کے عبادت گزار تو نہیں ہیں جوڈیشنی نے تو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق معاملے کو دیکھنا یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے اس کے بعد انہیں فیصلہ سنا دینا ان کو تو اس اگرز ہی کوئی نہیں ہے یہ اسی لیے اس طرح کی آؤٹ آف کونٹیکس چیزیں فارغ ہوتی ہیں کہ وہ باتیں ویسے ہوتی نہیں ہیں اور دوسرا ان چیزوں سے آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ہمارے مخالفین کے پاس نہ قرآن بچا ہے نہ سنت بچی ہے کہ وہ پیش کر سکیں ہماری مخالفت میں پہلے بھی ہر کوئی جیسے پیش کرتے ہیں ابھی بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی پڑھن پہ گئے نہیں تو وہ دی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت بیان کرنا شروع کیا ہے تو آپ یہ جمعہ کے خطبوں میں تیاری کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کوئی پبلگ کو بتائیں ریفرینسز دیں نہ دیں ان کی اپنی مرضی تھوڑا بہت کوئی علمی شروع بھی آیا تو ابھی آنا شروع ہے اچھی بات ہے ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے اچھا یہ باتیں میں جانبوڑ کے اس لیے کرتا ہوں کہ میں آج کے دور کا انسان ہوں ہمارے استار ڈاکٹر سرال صاحب رہی مہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درکسر فرمائے انہیں نیک کاموں کا عجر عطا فرم یہ میں ڈمی میوزیوم والے ڈاکٹر سرال صاحب کی بات نہیں کرتا پیسے کرو کیمرہ دھایا کرو نا تو اسے شارٹہ پر آنے در لگے ہوئے ہو تو میں ان کی بات نہیں اوریجنل والے ڈاکٹر سرال صاحب کی بات کرتا یہ ہم نے ان کی یاد میں رکھا آئے گا ڈاکٹر سرال صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کافی ساری باتیں مجھے بعد میں رہ رہے کے یاد آتی ہیں وہ ایک بات یہ بھی کہا کرتا تھے کہ جو بھی نبی الاسلام کے پیٹرن پر دعوت کا کام کرے گا تو اسے ان تمام تکلیف سے گزرنا پڑے گا جن تکلیف سے اللہ کے نبی الاسلام ان کے صحابہ اور اہلِ بیعت گزرے علیہ السلام اجمعین وردی اللہ عنہ اجمعین تو کسی نہ کسی درجہ میں اور دوسرا وہ یہ بات کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے مجھ سے بڑے قرآن کے علماء موجود ہیں لیکن لوگ ان کی تقریر میں بھی عربی خطبے میں ہی جاتے ہیں اور میں کوئی علم بھی نہیں ہوں لیکن لوگ میری بات سنتے ہیں وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں جس کی وجہ سے میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے اور میں آج کے دور کا انسان ہوں جب میں بات کرتا ہوں تو میری آڈیوز کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کوئی ساتھ آٹھ سو سال پہلے کوئی ابن تیمیہ کا شگیرد کہیں سے کوئی لمبی عمر پا کے تو بات نہیں کر رہا یا کوئی ڈیڑھ سو سال پہلے کوئی اشل تھانوی صاحب کے پاس کوئی بیٹھنے والا کوئی بابا نہیں تھا کہ وہ پرانی اردو میں اور پرانی مثالوں میں باتیں کر رہا ہے بلکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا انسان ہے تو اس میں میں نے ایک اور چیز ایڈ کر دیا کہ میری طبیعت کے اندر مزاہ ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز میں بھی مزاہ کے انداز میں بھی کوئی بات کنوے ہو جائے کسی سلوگن کے ذریعے کسی اور ذریعے سے کہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے